اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی اہم اور ضروری خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے سب سے پہلے الحمدللہ ناظرین ہرمین شریفین مسجد نبوی اور سعودی عربیہ کے تمام جامعہ مساجد میں دو سال کے بعد پہلی بار سوشل ڈسٹینس کے بغیر نماز جمعہ دا کی گئی ہے الحمدللہ ناظرین یہ بہت خوشی کی بات ہے اور آپ ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے کل مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جمعہ دا کی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مملکت میں جتنی بھی پپندیاں کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی تھی تو سعودی عربیہ نے رفتہ رفتہ کر کے تمام پپندیاں ختم کی جا رہی ہیں اور الحمدللہ مسجد الحرام میں دو سال کے بعد پہلی بار سوشل ڈیسٹینز کی پبندی کے خاتمے کے بعد دس لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جمعہ دا کیا ہے تو ناظرین ایک اور اچھی خبر وزارت حج عمرہ کی طرف سے شیئر کی گئی ہے اور ایک اور پبندی کو ختم کیا گیا ہے جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو ہرمین شریفین اور مسجد نبوی میں جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن ناظرین وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ اب پانچ سال سے کم عمر کے بچے بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے سعودیوں پر پندرہ ممالک کے سفر پر ابھی بھی پابندی آئد ہیں جن میں انڈیا، ترکی، افغانستان، انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک شامل ہیں لیکن ناظرین سعودی گورنمی نے پانچ مارچ دوہزار بائی سے کرونا ایسو پیس کو ختم کر دیا ہے اور پی سی آر ٹیسٹ، ہاؤس آئیسولیشن اور ہوتل کرانٹین کی پابندی بھی ختم کر دی ہے تو ناظرین جو غیر ملکی مختلف قسم کے ویزر ویزم پر سعودی اریبی آ رہے ہیں ان کے لئے سعودی گورنمی نے کہا ہے کہ وہ مملکت میں قیام کے دورانیے کے حوالے سے میڈیکل انشورنس کرائیں جس میں کرونا کا علاج شامل ہو تاکہ مملکت میں آنے کے بعد غیر ملکیوں کو علاج کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ منسٹری آف آئیومی ریسورسز اور سوشل ڈیولمنٹ کی طرف سے کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ دوہزار بائیس میں سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹرز میں سعودیزیشن کی جائے گی یعنی کہ ناظرین غیر ملکیوں کو ملازمت سے نکال کر سعودی شہریوں کو رکھا جائے گا تو ناظرین اس کے حوالے سے منسٹری آف آئیومی ریسورسز نے چھے کٹیگری کے سیکٹرز بتائے ہیں اور ناظرین ان چھے کٹیگری کے سیکٹرز میں تقریباً پندرہ سے بیس ایسی کٹیگری کے سیکٹرز ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ہے تو ناظرین ان تمام سیکٹرز میں جو بھی غیر ملکی ملازمت کر رہے ہیں انہیں اب نکال دیا جائے گا اور ان کی جگہ سعودی شہریوں کو جوبز دی جائیں گی اور تقریباً چار لاکھ سعودی شہریوں کو ملازمتیں دی جائیں گی ناظرین آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انتیس سیکٹرز میں سعودی شہریوں کو جگہ دی جائے گی تو ناظرین ابھی سعودی گورمین نے چھ سیکٹرز بتائے ہیں ان چھ سیکٹرز میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو دوہزار بائیس میں کام ایکسپائر ہونے کے بعد اکسٹرن نہیں ہوں گے تو ناظرین پہلا سیکٹر ڈینٹل پروفیشنز ہے دوسرا فارمیسی پروفیشنز جو ناظرین سعودی عربیہ میں پہلے سے ہی فارمیسی پروفیشنز میں سعودی ایزیشن ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی بہت سے ہمارے غیر ملکی بھائی فارمیسی میں کام کر رہے ہیں تو اب بھی ان کو بھی اس سال دوہزار بائیس میں نکال دیا جائے گا اور ان کی جگہ سعودی شہریوں کو رکھا جائے گا تیسرے نمبر پر انجینئرنگ پروفیشنز ناظرین سعودی عربیہ میں سرکاری ادارے یا پھر پرائیویٹ سیکٹر جتنے بھی انجینئرنگ پروفیشنز میں کام کر رہے ہیں انہیں بھی نکال دیا جائے گا چوتھے نمبر پر مارکیٹنگ کیر کیریئرز پانچوے نمبر پر آپریشن اینڈ منٹینس کونٹریکٹ ہے اس کے علاوہ چھٹے نمبر پر سپلائیز اینڈ سپر مارکیٹس ہیں تو ناظرین سعودی عربیہ میں جتنے بھی مالز مارکیٹس سپر مارکیٹس میں سعودیزیشن ہو گئی ہے تو غیر ملکیوں کو ملازمہ سے نکالا جائے گا تو ناظرین اس پر عمل درامت دوہزار بائیس میں ہوگا مگر کس ماہ کی ڈیٹ سے ہوگا ابھی سعودی گورمیٹ کی طرف سے اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے سعودی عربیہ کے تمام ریجنز میں سیکیورٹی ادارے غیر قانونی تارکن کو گرفتار کر رہی ہے ایسے غیر قانونی تارکن کو پکڑا جارہا جو مملکت میں مختلف قوانین کی خلاہ ورزی کر رہے ہیں وزارت تجارت کسٹم آتھارٹی کی ٹیموں نے ریاض میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور تفتیشی موہم کے دوران شیشہ میں استعمال ہونے والے تمباکو کے اٹھاون ہزار غیر میاری ڈبے اور ٹیکس کی دو ہزار جالی مہرے ضبط کی ہیں ناظرین وزارت کے انسپیکٹر نے کہا کہ جنوبی ریاض میں رات کے آخری پہر تفتیشی موہم کے دوران تین غیر قانونی تارکن کو گرفتار کیا ملزمان ایک ٹرک کے ذریعے سمان منتقل کر رہے تھے ٹرک کی تلاشی کے دوران تمباکو کے اٹھاون ہزار ڈبے برامد ہوئے ان ڈبوں پر تجارتی اداروں کی مہرے نہیں تھی لیکن ٹرک سے ٹیکس کی دو ہزار جالی مہرے بھی برامد ہوئیں جنہیں تمباکو مصنوعات کی جالسازی کو قانون کے مطابق بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا تو ناظرین تمام سامان کی قیمت تقریباً اسی ہزار ریاض سے زیادہ ہے غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے پبلک پریسوکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جدہ میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے کچھ دنوں کی مزید محلت ناظرین جدہ کے بارہ محلوں میں امارتیں توڑنے کی کاروائی عید کے بعد ہوگی سعودی ارابیہ کے شہر جدہ میں العزیزیہ اور بنی مالک کی کچھی بستیوں سمیت بارہ محلوں کو توڑنے کی کاروائی عید کے بعد کی جائے گی جدہ کی کمیٹی نے جمعہ کو بیان میں کہا کہ رمضان المبارک کے دوران توڑ پھوڑ کی کاروائی روکی جائے گی اور پھر بارہ محلوں میں امارتوں کو توڑنے کا کام عید کے بعد شروع ہوگا جن میں بنی مالک الورود مشرفہ جامعہ حراب العزیزیہ روابی ربوہ منتظہات قویزہ الادل فضل ام مل سلم اور کلکلو اربعہ تاش کی کچھی بستیاں شامل ہیں لیکن ناظرین بارہ مارسے النزا سلامہ اور مدائن فہد کے دو محلوں کی امارتوں کو توڑا جائے گا اور رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے بائیس محلوں کا کام مکمل کیا جائے گا ایک اور خبر کے مطابق مشریقی ریجن میں ٹریفک سلامتی کی کمیٹی کے سیکٹری عبداللہ الراجی نے کہا کہ آٹومیٹک چلان کے سسٹم کی وجہ سے سعودی عربیہ میں ٹریفک حادثات سے ہونے والے حادثات میں بارہ فیصد تک کمی ہوئی ہے یہ تھی ناظرین اب تک کی سعودی عربیہ کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سعودی عربیہ کی خبروں سے باخبر رہ سکیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ